پریزنٹنگ یو بیٹل انجل کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جنگ سے تین سو سال بعد بتایا جاتا ہے کہ تین سو سال پہلے ایک عالمی جنگ ہوئی تھی جس میں پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی اور اب ایک سپیس شپ دکھایا جاتا ہے جس میں پوری دنیا آباد تھی اس کورے گرکٹ میں سے ایک ڈاکٹر کو ایک دن ایک روپورٹ ملتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے اس کی آدھی باڈی تو انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور آدھی باڈی روپورٹ کی طرح ہوتی ہے ڈاکٹر اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے ڈاکٹر کوشش کرتا ہے اور اس کو ایک لڑکی بنا دیتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھے کہاں سے لے کر آئے مگر ڈاکٹر تو خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی باہر جا کر اس شہر کو دیکھتی ہے اور اس کو وہ سپیس شپ بھی نظر آتا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تین سو سال پہلے جب وار ہوئی تھی تو یہ ایک سپیس شپ ہی باقی رہ گئی تھی جس کو سیٹی سکائے کا نام دیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت اور امیروں کی دنیا ہے یہاں پر امیر لوگ ہی رہتے ہیں اب ڈاکٹر اس کو ایک نام دیتا ہے ایلیٹا اور یہ نام سوٹ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اب ایلیٹا ایک لڑکے سے ملتی ہے جس کا نام ایوگو ہے وہ ایلیٹا کے روبورٹ جیسے ہاتھ دیکھ کر بہت تعریف کرتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ رات کو ایک عورت کا مرڈر ہو جاتا ہے اور اس شہر میں روز ایک عورت کا مرڈر ہوا کرتا تھا پھر اس کے باڈی پارٹس آگے سیل کر دیے جاتے تھے ایلیٹا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر رات میں کافی دیر سے گھر آتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہی مرڈر کروا رہا ہے اب ڈاکٹر کی بیوی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس سے ملنے آئی تھی وہ ایلیٹا کے ہاتھ دیکھتی ہے ڈاکٹر نے وہ ہاتھ اپنی بیٹی کے لگائے تھے کیونکہ وہ اب مر چکی تھی ڈاکٹر اور اس کی بیوی اب ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے ایلیٹا کو اپنے ساتھ شہر کے بہترین کھیل کے میدان میں لے جاتا ہے اور ایلیٹا بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اور وہ کھیل جیت بھی جاتی ہے پھر وہ ایلیٹا کو اپنے ساتھ شہر کی سب سے اونچی بیلڈنگ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے اور اس کی چھت پر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ سکائے سیٹی یہاں سے بہت قریب ہے وہ پوچھتی ہے کہ سکائے سیٹی کیسا دیکھتا ہوگا تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ سکائے سیٹی بہت خوبصورت ہے اور تم تو وہی سے آئی ہو کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے ایلیٹا کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں اور میں سکائے سیٹی تک پہنچ کر ہی رہوں گا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور ایلیٹا ڈاکٹر کا پیچھا کرتی ہے اور وہاں جا کر ایلیٹا کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر لڑکیوں کو نہیں بلکہ جنگجو شکاریوں کو مارا کرتا تھا اور پھر وہ ان کا سر کار کر پیش دیا کرتا تھا جس سے اس کو پیسے ملا کرتے تھے اب ایلیٹا بھی ڈاکٹر کا ساتھ دیتی ہے اور جنگجو شکاریوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے ایک جنگجو شکاری وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور ایک جنگجو شکاری کو ایلیٹا مار دیتی ہے پھر وہ دونوں اس کا سر لے کر جاتے ہیں اور فیکٹری میں پیش دیتے ہیں پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی بیوی اور وہ بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے ایک روپورٹ بنایا تھا مگر وہ روپورٹ ایک دن ان کی بیٹی کو ہی چورا کر لے گیا اور پھر انہوں نے غصے میں آ کر اس روپورٹ کو مار ڈالا تھا اسے وہ جنگجو شکاریوں کو مارنے لگ گئے ہیں اب ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام ویکٹر ہے وہ ری سکیم کا اونر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی ایکس وائف بھی اس کے ساتھ نظر آتی ہے ڈاکٹر کی وائف ویکٹر کے ساتھ اس لیے کام کر رہی تھی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو سکائے سیٹی بھیجوا دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی روپورٹ جس کو ایلیٹا نے مارا تھا وہ ویکٹر کے پاس آتا ہے وہ ویکٹر کو بتاتا ہے کہ اسے ایک بچی نے مارا ہے تو ویکٹر خصے سے بولتا ہے کہ تم ایک بچی سے پٹ گئے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک بچی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو ویکٹر اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تم نے اسے مار کر اس کی باڈی کو میرے پاس لے کر آنا ہے یوگو اور ایلیٹا ری سکیم دیکھنے جاتے ہیں اور یوگو سے بتاتا ہے کہ اس کا وینر سکائے سیٹی چلا جاتا ہے پھر وہ لوگ ایک ندی کے کنارے جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک سپیششپ نظر آتا ہے جو کہ تین سو سال پرانا تھا ایلیٹا کو وہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کو صحیح سے دیکھنے کے لیے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے ایک ڈیڈ بوڈی نظر آتی ہے وہ اس ڈیڈ بوڈی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہے ایلیٹا ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اس بوڈی کو میرے ساتھ اٹیچ کر دیں مرگر ڈاکٹر اس بات سے انکار کر دیتا ہے اور پھر ایلیٹا خصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایلیٹا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب سے وہ بھی ایک جنجو شکاری ہے پھر وہ ایک کلب میں جاتی ہے وہ ان سب سے کہتی ہے کہ ہمیں ویکٹر کے ریبورٹ کو مار دینا چاہیے جو کہ لڑکیوں کا شکار کر رہا ہے تو ایک جنجو شکاری اٹھتا ہے اور اس کا مزاق اڑانے لگ جاتا ہے کہ تم چھوٹی سی بچری ہو اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو ایلیٹا اسے زوردار کیک مار دی ہے اور وہ پیچھے جا کر گرتا ہے سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اتنے میں ویکٹر کا وہ ریبورٹ بھی وہاں پر آ چکا تھا جو کہ اب پہلے سے زیادہ طاقتور تھا وہ ریبورٹ آتے ہی ایلیٹا پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایلیٹا بھی اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے انڈرگراؤنڈ جلا جاتا ہے اور ایلیٹا بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان ایک بہت اچھا مقابلہ ہوتا ہے مگر پھر وہ ایلیٹا کی بڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اتنے میں وہاں یوگو اور ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں وہ اس کی بڑی کو جلا دیتے ہیں اور پھر وہ خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ڈاکٹر ایلیٹا کی بڑی کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے اور وہ جو بڑی شپ سے ملی تھی اس کو ایلیٹا کے ساتھ لگا دیتا ہے اب جب ایلیٹا کی آنکھ کلتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑی بہت زیادہ طاقتور تھی اور وہ اس کو پانا چاہتی تھی اس کی بڑی سے اب آگ بھی نکل رہی تھی اب وہ یوگوں سے ملتی ہے جو کہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اب اس کو اس کی بڑی بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی وہ ایلیٹا کو بتاتا ہے کہ سکائے سٹی پر جانے کے لیے پانچ چاہیے جو کہ یا تو کسی کو مار کے ملتے ہیں یا پھر وہ گیم ریز جیت کر مل سکتے ہیں تو ایلیٹا اپنا دل نکال کر اس کو دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور اسے کہتی ہے کہ اس کو بیش دو اور تم پوائنٹس لے کر سکائے سٹی چلے جاؤ مگر وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ ایلیٹا سے کہتا ہے کیوں نہ تم گیم ریز میں حصہ لو اور پھر اگر تم جیت جاؤگی تو ہم دونوں سکائے سٹی چلے جائیں گے تو ایلیٹا اسے کہتی ہے کہ تمہارا یہ مشورہ مجھے بہت پسند آیا ہے میں اب گیم ریز میں حصہ لوگی اب ہمیں ویکٹر دکھایا جاتا ہے جس نے بہت سارے جمچو بلائے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایلیٹا کو مار ڈالیں وہ ان سے کہتا ہے کہ جو بھی ایلیٹا کو مارے گا وہ اسے 5 ملین پوائنٹس دے گا جس کی مدد سے وہ سکائے سٹی پر بہت جلد چلے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس ہنٹر کو ایلیٹا نے کلب میں مارا ہوتا ہے وہ ایک آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کا الزام یوگو پر لگا دیتا ہے یہ خبر سارے شہر میں پھیل جاتی ہے اور سب لوگ یوگو کو اب ایک قاتل سمجھنے لگ جاتے ہیں ایلیٹا نے ریز گیم میں حصہ لے لیا تھا اور گیم سٹارٹ ہوتے ہی سب اس پر حملہ کر رہے تھے مگر ایلیٹا بھی کسی سے کم نہیں تھی وہ سب کا مقابلہ کر رہی تھی اور پھر اتنے میں یوگو کا ایلیٹا کو فون آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پر الزام لگ گیا ہے اور سب لوگ اس کو قاتل سمجھ رہے تھے ایلیٹا وہی پر گیم چھوڑ کر یوگو کے پاس شری جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ ہنٹر یوگو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے اور پھر یوگو وہ پوسٹر دکھاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ 30,000 پوائنٹس دیے جائیں گے جو بھی اس کو پکڑ لے گا اور پھر اتنے میں پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے ایلیٹا یوگو کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ہنٹر ایلیٹا کے سامنے ہی چاکو یوگو کو مار دیتا ہے اور پھر یوگو اپنی آخری سانسے لیتا ہے اور مر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ایکس وائی وہاں پر آتی ہے اور وہ ایلیٹا سے کہتی ہیں کہ تم اس کا سر علیدہ کر لو اور پھر ہم ڈاکٹر سے ریبورٹ کی بوڈی لگوالیں گے اور یہ پھر سے زندہ ہو جائے گا پھر ایلیٹا ایسا ہی کرتی ہے وہ پولیس کو اس کا سر دکھا دیتی ہے پھر اس کے سر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اپریشن کر کے روبورٹ کی بوڈی لگا دیتے ہیں اب یوگو کی بوڈی بھی سیم ایلیٹا جیسی ہو چکی تھی اور وہ بھی ایلیٹا کی طرح طاقتور ہو چکا تھا اور پھر ڈاکٹر ایلیٹا کو بتاتا ہے کہ ویکٹر سب کے ساتھ فراؤڈ کر رہا ہے کوئی بھی سکائے سیٹی پیسوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے وہاں صرف اس ریس کے وینر جا سکتے ہیں یا پھر جو لوگ وہاں پر پیدا ہوئے تھے وہ جا سکتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ میں اور میری بیوی وہی پر رہتے تھے ہم لوگ اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے یہاں آئے تھے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے ہیں یہ سب سن کر ایلیٹا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ ویکٹر کو ماننے چلی جاتی ہے وہاں پہنچتے ہی ویکٹر کی مرشینیں ایلیٹا پر حملہ کر دیتی ہیں مگر اب ایلیٹا بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی اس کے باڈی پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا وہ سب کا مقابلہ کرتی ہے اور ایک ایک کرت کے سب کو ختم کر دیتی ہے پھر وہ ویکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے ویکٹر کا روبوٹ ایلیٹا پر حملہ کرتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے زخمی ہونے کی وجہ سے ایلیٹا کی یادش بھی واپس آ جاتی ہے اس کو یاد آتا ہے کہ تین سو سال پہلے وہ فائٹر ہوا کرتی تھی اور سکائی سٹی کے مالک نے اس کی دوستوں کو مروا دیا تھا اور اس کی باڈی بھی جب بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی تو اس کو کورے میں پھنکوا دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس دنیا میں آ گئی تھی یہ سب یاد کر کے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اب اس کو یاد آتا ہے کہ سکائی سٹی کا مالک ایک اچھا انسان نہیں ہے اور اس کو ابھی اس سے بھی بدلہ لینا تھا روبورٹ پھر سے ایلیٹا پر حملہ کرتا ہے مگر اب کی بار ایلیٹا بھی آگے سے مقابلہ کرتی ہے اور اپنی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے پھر ایلیٹا ویکٹر پر حملہ کرتی ہے اور اس کو بھی مار ڈالتی ہے ایلیٹا کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یاغو پائپ کے ذریعے سکائی سٹی جا رہا ہے وہ جلدی سے وہاں جاتی ہے اور یاغو سے کہتی ہے کہ تم وہاں مت جاؤ ہم اس دنیا میں خوشی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں یاغو اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ واپس آنے لگ جاتا ہے مگر سکائی سٹی کا مالک اتنے میں ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنا ہتھیار نیچے پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے یاغو کی باڈی کر جاتی ہے ایلیٹا اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور یاغو نیچے جا کر گرتا ہے ایلیٹا بہت زیادہ روتی ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اور اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سکائی سٹی جائے گی اور اس آنر کو مار ڈالے گی ایلیٹا کو یاغو کا بدلہ لینا ہے اور اب دکھایا جاتا ہے کہ ایلیٹا ریس کیم بھی جیت چکی ہے ایلیٹا تلوار کو سکائی سٹی کی طرف کرتی ہے اور اس کے آنر کو خبردار کرتی ہے کہ وہ بہت جلد وہاں پر آنے والی ہے اور وہ یاغو کی موت کا بدلہ لے کر رہے گی اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے